موسیقی اب میں اسلامی گیلری میں داہل ہو چکا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا کچھ ہے یہاں پر ہمیں نظر آرہا ہے کہ ریشم اور اون کے کپروں پر تلے کا کام کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں کیا دور تھا بہت چاہ سلامت تھے کیسے کپرے پہنتے تھے اس میں ریشم اور زبردست قسم کے تلائی کام ہوتے تھے یہ دیکھیں یہ شاہی چوگے ہیں اور ان پر بھی کشیدہ کاری دیکھیں مینا کاری دیکھیں فنکاروں نے اپنے فن کا کیا زبردست اظہار کیا ہے کپروں کے اوپر اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ بہارہ کے کپرے ہیں اور اس پر جو لوگوں کے شکلیں بنائی گئی ہیں انسانی جسم کپروں کے اوپر اس طرح کڑائی کیے گئے ہیں آج بھی کپرے بنتے ہیں اور اس پر بہت زبردست فیشن ڈیزائن ہوتا ہے لیکن پرانے دور کے جو کپرے ہیں اس کے اوپر جو مینا کاری ہے اس کے اوپر جو ہاتھ سے کام کیا گیا ہے کشمیری شالیں آج بھی بری پاپولر ہیں لیکن اس وقت بھی کشمیری شالوں کا جو انداز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے رنگ اس میں استعمال کیے گئے ہیں یہ جوتے جو ہیں یہ بری صغیر کے مختلف علاقہ جوتے یہاں پر رکھے گئے ہیں اس پر جو کلر استعمال کیے گئے ہیں اس پر جو کڑائی کی گئی ہے آج تو اتنا مشینی دور ہے لیکن جب مشینیں نہیں ہوتی تھی لوگ ہاتھ سے سارے کام کرتے تھے لوگوں کے فنکاروں کے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں آج بھی ہمیں زبردست اور یہ دیکھیں جو چپل کے طور پر لکری کے جوتے بنائی جاتے تھے وہ بھی اس گیلری میں آپ کو نظر آتے ہیں لہور عجیب گار میں جو پیپر ہوتا ہے کاغذ اس کے گودے سے یہ جو برطن بنائی جاتے تھے ماضی میں یہ برطن بھی یہاں پر آپ کو دکھائی دیتے ہیں کیا خوبصورت یہ برطن ہے اس پر نقش و نگار دیکھیں وہ کتنے زبردست اٹریکٹیو ہیں اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی پیپر کے گودے سے بنے ہوئی مختلف اشیاء اور اس پر نقش و نگار کتنے واضح ہیں وہ بھی یہاں پر نظر آتے ہیں اب آتا ہے لکری پر جو مینہ کاری کی ہوتی ہے کیا زبردست قسم کے ڈیزائن پہلے دور میں بنتے تھے آج بھی بنتے ہیں چنیوٹی فرنیچر آج بھی مشہور ہے لیکن پرانے دور کے جو فرنیچر ہیں وہ بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں اب یہ دیکھیں گیسو کا کام یہ میں نے کئی دفعہ سنا تھا کہ گیسو کا کام یہ آج مجھے میوزیم میں آ کر دیکھنے کا اتفاق بھی ہو گیا ہے کیا زبردست اس میں کلر ہیں ایسے لگتا ہے جیسے گولڈی گولڈ اس میں استعمال ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ مختلف ڈیکوریشن پیس دیکھ رہے ہیں یہ کسی پلاسٹک کے بنے ہوئے نہیں ہیں یہ اصلی ہاتھی کے دانت سے بنے ہوئے یہ ڈیکوریشن پیس ہیں اور یہ مختلف قسم کی یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر برطن ہے یہ ہاتھی کے دانت کے جو پیسیز ہیں وہ ان جو منی فرنیچر ہیں اس میں استعمال ہوئے ہیں یہ شیشہ ہے جو دیکھنے والا شیشہ ہے مگر اس کا جو فریم ہے اس میں اے جو ہاتھی کے دانت کے پیسیز استعمال ہوئے ہیں جس سے اس فرنیچر کی خوبصورتی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیا زبردست قسم کا لکری میں پیتل کا جراؤ پہلے آپ نے لکری میں دیکھا ہاتھی کے دانتوں کا جراؤ اب لکری میں پیتل کا جراؤ وہ بھی دیکھیں کیا اٹریکٹیو قسم کا یہ فرنیچر ہوتا ہے کہ آج بھی پڑا ہوا خوبصورت دکھائی دیتا ہے ہم جب بھی حرم شریف میں عمرہ کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو غلاف کعبہ کو چھونا اور اس کو دیکھنا اور اس کے لیے اپنی جو مرادیں ہیں اللہ رب العزت سے وہ مانگنا یہ بھی ایک بڑی بات ہے یہاں پر میوزیم میں غلاف کعبہ کے یہ پیسز کو بھی فریم کر کے یہاں پر رکھا گیا ہے انسان کا موسیقی اور موسیقی کے علات سے پرانا تعلق ہے برسغیر پاکوہند کے یہ جو موسیقی کے علات ہیں وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تار اور ساز ایسے چہروں گے موسیقی